بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں تو میں آج بنا رہی تھی اپنے گھر میں دال چنہ اور دال مونگ تو میں جاتی تھی کہ یہ ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی چلوں تو بہت ہی مزے کی بنی ہے اور اس کا بہت ہی پیاری لوگ بھی آئی ہے تو آپ بھی اسے اپنے گھر میں جلدی سے بنا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی بنی ہے تو چلے آئیں پھر چلتے ہیں ہم ریسپی کی طرف تو اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اور بہت ہی جلدی جلدی سے ماشاءاللہ یہ بن جاتی ہے آپ اس کو چاولوں کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے پہلے میں نے دلچنے کی دال کو بگو کے تین چار گھنٹے رکھ دیا تھا پھر میں نے مونگ کی دال کو بھی بگو دیا تھا تو اس کو صاف کر کے میں نے ڈال دیا ہے بڑے سائز کا ٹماتر لے لیا ہے تین چار جوہے جو تھے لسن کے میں نے لے لی گئے ہیں سبز میرچیں بھی لی ہیں اور ایک پیاس کٹ کے وہ بھی اس میں ڈال دی گیا ہے تو پھر میں نے اس میں سارے سپائسی جو ہیں وہ ڈال دی گئے ہیں میں سرک میرچ کا پاودر نمک حلدی اور جو دوسرے ہیں پیسا ہوا دنیا اور گرم سالہ وہ اس میں نہیں ڈالنا اس سے دال کا رنگ جو ہے نا وہ کالا ہو جاتا ہے کھڑے مسالے میں نے اس میں ڈالے ہیں دارچی نہیں ڈالی ہے ایک لونگ ڈالا ہے اور ایک لیچی ڈالی ہے تو اس میں تھوڑا سبے پانی مسبے ضرورت پانی ڈال دیا ہے پھر میں نے اس کو پریشر لگا دینا ہے تقریباً پندرہ بیس منٹ کیونکہ اچھی طرح سے دال جو ہے وہ گل جائے چنے کی دال جو ہے وہ ذرا دیر سے گلتی ہے تو اس کو لگا کے پھر ہم اتنی دیر میں اس کا جو ہے وہ تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تڑکہ بعد میں بھی اس کو لگائیں گے تو میں نے پتیلے میں آئل ڈال لیا ہے اور اس میں پھر میں نے پیاز بھی ڈالا ہے تو ادرک لیسن کا پیس بھی ڈال لیا ہے تو اس کو پھر اچھی طرح سے میں فرائی کر لوں گی فرائی کرنے کے بعد اس میں میں نے پھر تھوڑا سا ڈالا ہے ٹماتر کیونکہ اس سے ڈال کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کھٹا مٹھا سا چٹ پٹا سا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کر لینا ہے ٹماتر کو تو پھر یہ اس کے چھلکے جو ہیں وہ پہلے اتار لینا ہے اس طرح سے یہ ڈال میں اس کے چھلکے جو ہیں وہ صحیح نہیں لگتے تو پھر میں نے اس میں جب اس کا سارا کچھ فرائی ہو گیا ہے سارا پیاز لیسن ستو اس کو میں نے کشمیری میرت بھی ڈال دی ہے تو ڈال ہماری گل چکی ہے تو اس طرح سے میں نے جو ٹماتر کے چھلکے تھے وہ بھی میں نے نکال لیے ہیں تو اب ڈال ہماری ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے جو لہدہ سے میں نے مسالہ یعنی تڑکہ بنایا تھا تو ہم ڈال کو لگا دیں گے اور پھر ڈال کو میں دوبارہ پتیلے میں پڑھ دوں گی تو اس طرح سے پھر ہم اس کو ایک دفعہ پکا لیں گے تو کیونکہ جو ٹرکہ تھا اس میں پکا لیں گے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی ڈال تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزیدہ ہے اب ہم اس کے اوپر ثابت جو پیسا ہوا دنیاں کرمسالہ ہے وہ ڈال دیں گے اس میں اور پیسا ہوا دنیاں ڈال دیں گے پھر اس کے اوپر ہم سبز دنیاں کاٹ کے بھی ڈال دیں گے اور اس کو پکا لیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی ڈال بنی ہے چٹ پٹی سی آپ ضرور ٹرائے کیجئے اس کو چاولوں کے ساتھ پہ آپ بنا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجئے یہ آپ کا محبت اور پیار ہے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ڈال ہماری تیار ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ